مرزا ندیم بیک جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں سپین یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں شامل ہوتی ہیں آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق سپین کے صوبہ کتالونیا سے ہے کہ کتالونیا میں کوویٹ کی پانچویں لہر کے پھیلاو کے بعد محکمہ سہت نے سخت اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اور محکمہ نے کاب یعنی ہیلس سینٹرز اور ہسپتالوں کو ارجنٹ اور انتہائی ضرورت کے مریضوں کو دیکھنے کی ہدایت کی ہے صحت مراکز اور ہسپتالوں میں ایکٹیویٹیز کو جاری رکھنے کے لیے عملے کو تاتیلات بھی متاثر ہوں گی اس ہدایت نامے کے نفاظ کی مدت زیادہ سے زیادہ تین ماہ ہے اس نئے ہدایت نامے کو منگل کو منظور کیا گیا تھا جنرلی طاعت کا اندازہ ہے کہ اگلے دس دنوں میں داخل مریضوں کی تعداد میں اضافہ ممکن ہے جنرلی طاعت کے عداد و شمار کے مطابق اس وقت دوہزار اٹھائیس مریض ہسپتالوں میں داخل ہیں اور چار سو اٹھاون افراد آئی سی یو میں پڑے ہیں اور امکان ہے کہ اس ویکنڈ پر یہ تعداد پانچ سو تک پہنچ سکتی ہے جرمنی نے سپین میں کووڈ نائنٹین کے انفیکشن میں اضافہ کی وجہ سے پورے سپین اور بلیاریس آئیز لینڈ کو ہائی رسک زون قرار دے دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جرمن سیاہوں کو سپین سے وطن واپس پہنچنے پر دس دن کے لیے کورنٹین کرنا پڑے گا دوسری جانب برطانیہ سے چھٹیوں میں آنے والے ٹورس کی جہازوں میں بکنگ میں مسلسل اضافہ جاری ہے اس بات کا اعلان ائرلائنز جیٹ ٹو، ایزی جیٹ، رائن ائر اور بریٹی شہر نے کیا ہے سپین کی وزارت سہد نے گزشتہ رو جمعہ کو 31,171 کرونا وائرس کے متاثرین کی اطلاع دی ہے جن میں سے 16,750 پچھلے چوبیس گھنٹوں میں سامنے آئے ہیں وبا سے 27 امواد بھی ہوئی ہیں کووڈ وبای امراض کے آغاز کے بعد سے لے کر آج تک سپین میں 42,8,429 افراد کرونا مرز کا شکار ہوئے ہیں اور سپین میں کرونا وائرس کی وجہ سے 81,221 افراد ہلاک بھی ہو چکے ہیں سپین نے بھی کرونا ویکسین کی دو خوراکوں کے بعد تیسری تھرڈ بوسٹر شارٹ ویکسین لگانے کی حمایت کر دی ہے اور وزیر سہد کیرولینہ دیاس نے کہا ہے کہ جیسے یہ خوراک دستیاب ہوگی تو سپین کے شہریوں کو بھی اس کی خوراک لگائی جائے گی بارسلونہ میں ہومو فوبیا کے خلاف نفرت کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے مگر دوسری جانب پولیس موسز سکوادرہ نے ایک ٹرانس سیکسول خاتون مارتہ رائنہ کو بھرتی کر لیا ہے مارتہ رائنہ مضبوط آساب والی ٹرانس سیکسول خاتون ہے اور انہوں نے اپنے حقوق کے لیے مردانہ وار جنگ لڑی ہے باردالونہ کے معروف اسپتال کانروتی نے کرونا وائرس کی پانچویں لہر کے پیش نظر عام مرض کے مریضوں کی اپائنمنٹ منسوک کر دی ہے اور اسپتال میں داخل مریضوں سے دوستوں اور فیملی کے لوگوں سے ملنے پر بھی پابندی آئیت کر دی ہے اور اس پابندی کا اطلاق آج چوبیس جولائی سے ہوگا تاہم دل کے مریضوں حاملہ خواتین آئی سی یو اور کووڈ یونٹس اس پابندی سے مستثنہ ہوں گے اور اس پابندی سے وہ مریض بھی مستثنہ ہوں گے جن کے لیے کسی اضافی شخص کی ضرورت ہوگی باردالونہ سٹی کانسل نے سڑک پر قائم بارز اور ریسٹوینٹ کے تراثوں کو ریگولائز کرنے کے طریقے کار کا آغاز کر دیا ہے اور ان تراثوں کی منظوری اس سال کے اختتام تک کرنے کا منصوبہ ہے سپین کی نیشہ پولیس کا سپیشل اپریشن سکوٹی گروپس اس وقت حرکت میں آ گیا جب اسے اطلاع ملی کہ رائن ایر کی سان پابلو جانے والی فلائٹ میں بمب ہے اس فلائٹ کا رخ سابیہ کی جانب مور دیا گیا پولیس نے ابھی تک واقعی تفصیلات کے بارے میں آگاہ نہیں کیا ہے مولے داروں نے مضامت کر کے دو چوروں کو روک کر گرفتار کرا دیا چوروں نے سان تنتونی کے علاقے میں خنجر دکھا کر موبائل شاپ کو لوٹا تھا ان چوروں نے موبائل شاپ کو قومت بورال اور کائی پارلیمنٹوں کے سنگم پر لوٹا تھا موسیز اسکوادرہ نے دونوں چوروں کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے ان کی گرفتاری میں ایک آف ڈیوٹی پولیس آفیسر نے ممکن بنائی تھی چوروں نے موٹر سیکل لے کر فرار ہونے کی کوشش کی کہ محلے داروں نے روک لیا ایک چور کو محلے داروں نے دبوچا جبکہ دوسرے کو عام کپڑوں میں ملبوس پولیس آلکار نے پکڑا دونوں چور ہسپانوی شہریت کے حامل ہیں ترکی میں تارکین وطن کی کشتی سمندر میں ڈوب گئی ترک وزارت دفاع کے مطابق ڈوبنے والی کشتی میں پنتالیس تارکین وطن سوار تھے کوش گارڈ نے ڈوبنے والوں کی تلاش کے لیے سرچ انڈریس کی اپریشن شروع کر دیا ہے کشتی ترک صوبے آناتالیا کے ساحل سے دو سو ساٹھ کلومیٹر دور سمندر میں ڈوبی ہے دو آزار سولہ میں لاکھوں تارکین وطن بہرہ روم کے ذریعے یورم میں داخل ہوئے تھے برطانیہ میں کرونا سے مزید چونسٹھ افراد ہلاک ہو گئے اور چھتیس ہزار سے زیاد نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں برطانیہ کی تازہ ترین پبلک ہیلتھ ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایک لاکھ نوجوانوں میں کرونا کے ایک ہزار ایک سو پچپن کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد ماہرین سہت نے نوجوانوں کو جلد ویکسین کی دونوں ڈوز لگوانے پر زور دیا ہے ادھر امریکہ میں 83 فیصد کرونا کیسز میں وائرس کی بھارتی قسم ہونے کا انکشاف ہوا ہے ہسپتالوں میں 97 فیصد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی تھی پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 10 لاکھ کا ہنسہ عبور کر گئی ہے ایسے میں حکام خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی نئی قسم بیلٹا ملک میں اس وبا کی ایک نئی لہر کا باعث بن سکتی ہے پاکستان میں کرونا وائرس کے نتیجے میں مجبوری طور پر مصدقہ حلاقتیں 23000 کے لگ بھگ ہیں بیلٹا ویرینٹ سب سے پہلے بھارت میں دیکھا گیا تھا جس کے پھیلاو کی وجہ سے بھارت کا نظام میں صحت مفلوج ہو کر رہ گیا تھا بائیڈن انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے موڈرنا ویکسین کی 30 لاکھ خوراکیں پاکستان کو فراہم کی جا رہی ہیں اور یہ کھیپ اتوار تک پاکستان پہنچ جائے گی وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ پاکستان کو ویکسین کی یہ خوراکیں عالمی ادارہ سہت کے کوویکس پروگرام کے تحت دی جا رہی ہیں کمل عزی ویکسین کی 25 لاکھ خوراکیں پہلے ہی پاکستان بھیجی جا چکی ہیں پاکستان نے امریکہ کے اس اعلان کو قابل تحسین قرار دیا ہے اسلام آباد کی فیصل مسجد کے حال کو کرونا زوابط یعنی ایس او پیز کی خلاف ورزی پر سیل کر دیا گیا ہے کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر اسلام آباد انتظامیہ نے ایکشن لے لیا اور فیصل مسجد کا حال سیل کر دیا گیا ہے جب بات ہو سو فیصد حلال کھانو کی تو ایک ہی نام آدل تنوری ریسٹورنٹ بارسلونہ میں مہمان نوازی کا پہلا نام آدل تنوری ریسٹورنٹ برنے سغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تنوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ کاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونہ کے کلب میں واقع آدل تنوری ریسٹورنٹ کائیے ہیستے نمبر نو نیزد درہ سانہ ہسپیٹل بارسلونہ روس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ارجنٹائن کو کرونا کی ویکسین کی فرامی کا عمل جلد شروع ہو جائے گا روسی حکام کے مطابق ارجنٹینہ کو کرونا کی ویکسین کی فرامی میں تاخیر پر افسوس ہے بیلجیم کی عادی سے زیادہ آبادی مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہے یہ عداد و شمار پبلک ہیلت انسٹیوٹ بیلجیم کے اس حوالے سے ذمہ دار ہے کہ سائنس دانوں کی جانب سے جاری کیا گئے ہیں سائنس دانوں کے مطابق بیلجیم کی پچاس اشاریہ تین پرسنٹ آبادی کو مکمل طور پر ویکسین لگ چکی ہے دوہزار سولہ میں شناخت ہونے والی ایک پرے سرار بیماری آج کل کئی امریکی جاسوس اور سفارتکاروں میں پھیل رہی ہے امریکی حکام کو شبہ ہے کہ ہواانہ سینڈروم نامی یہ بیماری دانستہ کاروائی کا نتیجہ ہے اور اس میں روس ملوث ہو سکتا ہے اس وقت لگ بھگ دو سو امریکی اہلکار اس بیماری میں مبتلا ہیں ہواانہ سینڈروم میں متاثرہ شخص کو میگرین کی طرق پر سردرد ہوتا ہے اور اس پر سستی تاری ہو جاتی ہے چین میں دنیا کی تیز ترین مسافر ٹرین کو چلانا شروع کر دیا گیا ہے جس کی رفتار تین سو تیہتر میل فی گھنٹا ہے چین کے شہر چنگ ڈاؤو میں دنیا کی تیز ترین ٹرین سروس کا آغاز رما ہفتے ہوئے جسے چائنا ریلوے رولنگ سٹاک کارپریشن نے تیار کیا ہے تین سو تیہتر میل فی گھنٹا اتنی رفتار زیادہ ہے کہ اس سے بیلجی بیجن سے شنگ ہائی کے درمیان کا فاصلہ محض ساڑھے تین گھنٹے میں تیہ کرنا ممکن ہو جائے گا جبکہ لاہور سے کراچی جتنا فاصلہ یہ ٹرین دو گھنٹے سے بھی کم وقت میں تیہ کر سکے گی یو اے ای میں گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے مصنوعی بارش کرائی جا رہی ہے متحدہ رب عمارات کے دارالحکومت ابو زابی کے اخبار دی نیشنلٹی رپورٹ کے مطابق بارش کے سبب آلائن شرکوں پر پانی جمع ہو گیا جس کی وجہ سے شہریوں کو برایونگ میں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا متحدہ رب عمارات نے دو آزار سترہ میں مصنوعی بارشیں برسانے والے نو مختلف منصوبوں پر ڈیڑھ کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کی تھی دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سکوٹی کیمرو اور کیش ریجسٹار کی خریدوں فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں امدہ سرویس اور میار ہماری پہچان ہمارا رابطہ نمبر سکس فور تھری ایٹ فور سکس فائیو ون فائیو فلائنگ ہارس علمپین سمی اللہ کے بہاولپور میں ہسپتال چونک پر لگے مجسمے سے کی ویڈیو فلم بنائی اور سوشل میڈیا پر وائرل کر دی پولیس کے مطابق چور نے ویڈیو بنانے کے بعد ہاکی اور بال پھر سے مجسمے پر لگا دی مجسمے سے ہاکی اور بال غائب کرنے والے ملزم کی پولیس نے تلاش شروع کر دی ہے ناظرین محترم یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا آپ سے گزاری یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس کے پروگرام کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے آپ اس کو ویڈس اپ اور جو ہے فیس بک پر شیئر کر سکتے ہیں اور کومنٹ بکس کے آگر نیچے آ کر کومنٹ کرنا مت بھولیے ناظرین محترم میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ قریب میں آدھا اخبار ٹرانسلیٹ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جو سپین کے خبروں پر مشتمل ہوتا ہے لیکن جس انداز میں اس کو جو آپ پذیرائی ملنی چاہیے وہ ابھی تک نہیں مل رہی میں آپ تمام احباب سے گزارش کر رہا ہوں کہ پلیس سبسکرپشن کا عمل کوئی مشکل عمل نہیں ہے جب میری ویڈیو کو کھولیں گے تو اس کے نیچے سبسکرائب کا جو نظر آتا ہے لفظ وہ موبائل پر آپ کو لال ہنسوں میں نظر آتا ہے آپ نے اس کو پش کرنا ہے اور وہ اس کا رنگ جو ہے وہ گریس ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے اور اس پر کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کوئی پیسہ پائی آپ نے ادا نہیں کرنا یہ ٹوٹل فری آف کاسٹ ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحیح کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے آمین سمہ آمین اسی دعا کے ساتھ اپنے مذبان مرزا ندیم بیک کو اجازت دیجئے انشاءاللہ کل نئی خبر ہو اور نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی تب تک اللہ حافظ